ہیلو اسلام علیکم جیسے کہ دنیا پور ڈرامے کا اپیسوٹ 8 کا ٹیزر جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے جیسے کہ دیکھا گیا کہ نوابوں نے پورا دنیا پور پر قبضہ کر لیا اور صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے اسے پولیس کونسٹیبل جو ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے اوپر سے ڈی اے جی اور ایسے چو جو ہے ان لوگوں کی بھی اوپر سے دھونس ہے جس کی وجہ سے صاحب جو ہے وہ جیل سے چھوٹ نہیں پاتا اس کا عدالت میں کیس ہو چلتا ہے اور اسے سزا سنا دی جاتی ہے یہاں پر صاحب کا بھائی جو ہے وہ ایسے چو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تو کہتا ہے میرا واسطہ نوابوں سے بھی پڑا ہے اور تم لوگوں سے بھی پڑا ہے میں نے بہت دفعہ تم لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے تم تو صاحب کے بھائی ہو تم کیا میرا ساتھ دوگے جس پر وہ کہتا ہے یہ جو دماغ ہے نا یہ دماغ جو ہے اس میں چربی بن جاتی ہے اور جو یہاں پر دنیا پور میں رہتا ہے اس کے دماغوں میں بھی جو ہے وہ دنیا پور کی چربی اور ہوا لگ جاتی ہے یہاں پر جو ہے نواب صاحب جو ہے وہ اپنی چھوٹی بیگم کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں یہ جو ہے تمگا یہ کس نے سجایا جو میری بیویاں ہوتی ہیں ان کو کوئی اور جو ہے داگ نہیں دے سکتا یہ تم پر کس نے چھوٹ لگائی ہے جس پر وہ نام نہیں لیتی ہے یہاں پر انہ بی بی جو ہے وہ چھوٹے بھائی شامیر کو جو ہے وہ اگوا کر کے اپنے پاس لے آتی ہے کیونکہ شامیر جو ہے وہ پورے جو ہے سب پر حملہ کرواتا ہے اور پولیس کی تمام گاڑیوں پر بھی حملہ ہوتا ہے لیکن صاحب جو ہے وہ بچ نہیں پاتا صاحب کو دوبارہ سے پولیس جو ہے وہ واپس لے جاتی ہے اور وہ چھوٹ نہیں سکتا یہاں پر انہ بی بی کے بندے جو ہیں وہ شامیر کو اگوا کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں اور جو نو صاحب کا جو خاص بندہ جو ہوتا ہے شہنشاہ اس پر کوئی جو ہے آنچ بھی نہیں آتی اور وہ جو ہے صاحب پر بھی حملہ نہیں ہونے دیتا اور اسے بچا لیتا ہے یہاں پہ نواب کو جب پتا چلتا ہے تو نواب کہتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ نو صاحب کا خاص بندہ ہے یہ جو ہے ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے صاحب کو دھوکہ نہیں دے سکتا یہاں شامیر جو ہے وہ اکیلے میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ مجھے دنیا پور پر دوبارہ سے کیسے حکومت حاصل کرنی ہے وہ اپنے والد کے پاس جاتا ہے اور اس کا والد کہتا ہے جاؤ زبردست کسائی سے ملو یہاں پر جب آنا بی بی کو پتا چلتا ہے کہ جو شامیر ہے وہ کسائی سے ملنے گیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نکالو بندے ہو گاڑیاں وہ لے کر کسائی سے ملنے کے لئے جاتی ہے اور اسے دھمکاتی ہے کہ پورا دنیا پور جو ہے اس وقت میرے کبزے میں ہے جس پر کسائی کہتا ہے کہ تمہارے دونوں بھائیوں کو گھسیٹے ہوئے میں یہاں کتے کی طرح لے کر آیا تھا یہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے دنیا پور اور یہاں پر آنا بی بی کہ تمام تاجر جو ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی بہت تعریفیں کرتے ہیں اور اس کی حکومت کی بھی تعریف کرتے ہیں نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جائے گا کہ صاحب جو ہے وہ ڈی اے جی سے کہے گا کہ میں جو ہے قید کا تعلق دماغ سے نہیں ہوتا اکل سے ہوتا ہے میں بھی بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو تمہاری پولیس اور تمہاری حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے اور انا بی بی کا سائی کو گھسیٹے ہوئے جو ہے اپنے باپ کے پاس لائے گی اور کہے یہ تم نے کہا تھا انہا کہ تم میرے دونوں بھائیوں کو اسی طرح گھسیٹے ہوئے لائے تھے میں نے سوچا آج میں بھی تمہیں اپنا روب اور دب دبا دکھا سکوں پولیس کانسٹیبل کی بیٹے کو بھی اقوا کر لیا جائے گا اب وہ کیا کرتا ہے نیکسٹ اپیسوٹ میں چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں